اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان پوری دنیا سے جن لوگوں نے ڈیلی پاکستان پر ہمیں جوائن کیا ہے انہیں خوش آمدید کہیں گے آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت ایک ایسی اہت ساز شخصیت ہے پاکستان کا نام جس نے نا صرف عالم اسلام میں روشن کیا ایک پروفیسر جو کہ ایک آنکھ سے نابینا تھے انہوں نے دنیا کی یہ پہلی کمپریہنسیو ڈکشنری جو قرآن شریف کی قرآن پاک کی جو کہ اللہ کی رسی ہے جو کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظر ہوئی اس کو انہوں نے اس کی ڈکشنری بنائی ہے اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈکشنری کس طریقے سے لکھی گئی ہے ایک ایک لفظ کا کیا کیا معنی ہے کس آیت میں کس سورہ میں کتنی دفعہ وہ لفظ جو ہے وہ نازل ہوا اور اس کا کیا معنی ہے اس کا صرف اور صرف مقصد ایک ہی تھا جو نون مسلم ہیں ان کو دائرہ اسلام میں لے کر آنے کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کے لیے قرآن کو آسان بنانے کے لیے یہ تمام کاوشیں کی گئیں وہ جو تیس سال کی ایک مکمل جدو جہود کے بعد جب یہ ڈکشنری بنی تو وہ شخص آج اس دنیا میں ظاہری طور پر نہیں ہے لیکن روحانی طور پر ان کی اولاد یہ ان کی بیٹی ہیں ان سے ہم بات کریں گے انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر کس طریقے سے اس ڈکشنری کو انجام تک پہنچایا مکمل کیا لاس فرائیڈے 28 دیسمبر کو وہ وفات پا چکے ہیں لیکن اولاد جب نیک ہو تو اولاد ہی اپنے ماں باپ کے کام کو جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہے اور باپ اس دنیا سے جا چکا ہے لیکن آج جو سیریمنی ہوئی اور یہاں پر اتنی پروقار تقریب ہوئی پرعدب تقریب ہوئی اس میں ہر آنکھ اشکبار تھی کہ وہ شخص جس نے غیر مسلموں کے لیے قرآن شریف کو آسان بنانے کے لیے یا وہ تمام لوگ جو عربی کو یا اردو کا اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے انگلیز سے گلوبلی سمجھ سکتے ہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ بنا کر گیا تو یقیناً وہ شخص کروٹ کروٹ جنت میں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں بیٹی کی طرف بڑھتے ہیں اور بیٹی سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو آپی بہت شکریہ آپ ڈیلی پاکستان کو ٹائم دے رہی ہیں اس ڈکشنری کے بارے میں کھول کر ہماری آڈینز کو براہ راز بتائیے یہ اصل میں ہے کیا اور اس کا کون کون سا لفظ کون کون سی سورہ کے کون کون سی آیت میں آیا ہے اسلام علیکم میرے والد صاحب نے اس ڈکشنری کو بنانے کا ارادہ کیا تھا جب وہ بتیس سال کے تھے بتیس سال وہ یہ جوتی ہے جس میں انسان قرآن اور علم کی طرف کم آتا ہے اور مال بنانے اور اولاد کی آسائش کے کام زیادہ کرتا ہے بتیس سال کی عمر میں ابو نے اس کا الف بنایا تھا مجھ سے جو میری بڑی بہنیں وہ اس وقت تین یا چار سال کی تھیں ابو نے ہمیں کبھی کتابیں پڑھنے سے منع نہیں کیا چاہے وہ ان کی اپنیوں ابو کہتا ہم پھاڑ بھی دیتے تھے تو ابو کہتے تھے میرے بچے کتاب پھڑ رہے ہیں پڑ نہیں رہے پھڑ رہے ہیں تو میری بہن نے وہ الف پھاڑ دیا بچی تھی اس کو پتا نہیں تھا تب میرے والد صاحب نے سوچا کہ یہ اتنا عظیم کام ہے اس میں اتنی محنت لگتی ہے مگر اس سے زیادہ ذمہ داری کا کام ان کے سامنے وہ بچے تھے جن کی انہوں نے پرورش کرنی تھی تو انہوں نے سوچا کہ میں پہلے ان بچوں کی پرورش کرلوں اس کے بعد انشاءاللہ اپنی خواب اور اپنی خواہش کی بھی تکمیل جو ان کا خواب تھا جو ان کی تکمیل ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہماری ناظرین کو آپ دکھائیں تاکہ جن لوگوں نے پوری دنیا سے ڈیلی باکستان پر ہمیں جوائن کیا وہ دیکھ سکتے اس سے پہلے یہ کام دنیا میں موجود نہیں تھا قرآن ایک ایربیک کو انگلیش میں اس کی ڈکشنری بنانے کا مقصد اببو کا صرف یہ تھا میں ان کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی یہ نون مسلم کے لیے صرف نہیں تھا یہ مسلمانوں کے لیے بھی تھا کیونکہ اببو بلیفت کہ ہم قرآن کو کور چڑھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں یا اس کی قیرت کر لیتے ہیں یا اس کی جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قرآن خانی کروا لیتے ہیں اببو نے اپنی ویل میں ہر قسم کے قل قرآن خانی سے منع کیا اور انہوں نے کہا قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور اس پہ عمل کرو اور کبھی سنی سنائی بات پہ یقین مت کرو ڈکشنری کے کون کون سے الفاظ ہیں ڈکشنری میں قرآن میں یہ بہت بہت کم لوگوں کا معلوم ہے قرآن کے ٹوٹل ورڈز اراؤن ففٹی تھری ہنڈرڈ ورڈز ہیں بہت زیادہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے اببو نے ایک ایک لفظ کو کنٹیکسچولی کہ وہ کون کون سی آیت میں موجود ہیں اور آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ قرآن کے جو بھی الفاظ ہیں ان کے مختلف ورسز میں مختلف میننگز ہیں تو انہوں نے ہر لفظ کے جو ویریشنز ہیں وہ ہر آیت میں دی ہوئی ہیں اس کو بیسکلی کہا جاتا ہے میننگ بائی کونٹیکسٹ جو جن حالات میں وہ آیت اتری تھی اس لحاظ سے اس کا میننگ چینج ہوتا ہے آپ یہ مجھے بتائیے گا یہ میں دکھا سکتا ہوں اپنے ناظرین کو جو براہ راز دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ایک قرآن شریف کا لفظ ہے الہوت الہوتو تو یہ اس کا مطلب جو ہے انگلیش میں فش ہے جس سے اردو میں آپ مچھلی کہتے ہیں اور میرا کیمرہ آپ کو یہ بھی دکھا سکتا ہے کہ یہ اٹھارویں سورہ ہے اور اکسٹویں ورس ہے یعنی کہ آیت ہے اور جبکہ اس کو ویل بھی کہا جاتا ہے اور جو بھی اس کے الفاظ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ اگر آپ ہی آپ بھی ہماری ناظرین کو دو تین الفاظ یہاں سے دکھائیں اور وہ کیمرے میں براہ راز دیکھ سکیں تو کوئی بھی آپ لفظ اپنی مرضی کا یہاں سے بتائیں جس کے معنی آپ کے والی صاحب نے اس میں ہے یہ جو آپ نے ہی لفظ یوز کی ہے الہوتو ایک سورہ میں دو سورہ میں اس کا مطلب خالی فش ہے اب فش کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے مگر یہ آگے ویل آتا ہے ویل میرا جہاں تک خیال ہے ایک بڑی مچھلی میں جہاں پہ حضرت یونوس کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پہ پٹکولرلی ایک سرٹن کائنڈ آف فش کے بارے میں بات ہوئی ہے جس کو انہوں نے ویل کی طرح لکھ دی ہے یعنی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اللہ کے حکم سے تو اس میں لفظ تو ہوتو ہی ہے مگر اس کا کانٹیکس چینج ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک آم مچھلی ہے یہاں پہ وہ پٹکولر ہو جاتی ہے ویل ہو جاتی ہے اگر یہ ہمارے ناظرین ڈکشنری حاصل کرنا چاہیں تو یہ کس طریقے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہ لیبیٹی بوکس کے اوپر اویلبل ہے یہ دی ایچ اے میں کتابستان کے اوپر اویلبل ہے لیبیٹی بوکس آل اوور پاکستان دسٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے پرائز کے ہیں ایٹین ہنڈرڈ روپیز کے اوپر یہ حدیہ پرائز تو نہیں اسے حدیہ ہی کہا جائے گا یہ ڈائریکٹ سیلز میں ایٹین ہنڈرڈ روپیز کے اوپر ہے شاپ کے اوپر بیکوز دیسٹریبیوشن مارجن یہ ٹو تھاؤزن روپیز کے اوپر کوئی آن لائن مگوانا چاہے جو آپ کو اس کے لئے آپ لوگ لیبیٹی بوکس کے اوپر آرڈر کر سکتے ہیں اور آپ کو گھر پہ انشاءاللہ ڈیلیور ہوگی تو جی اس ڈکشنری کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا یہ پرائز لیس ہے اس کا کوئی بھی پرائز جو ہے کوئی بھی مول نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ ان مول چیز ہے اس کا حدیہ جو ہے وہ ایٹین ہنڈرڈ ہے آن لائن بھی آپ مگوا سکتے ہیں جس طرح سے ہماری بہن نے آپ کو بتایا یقیناً اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقیں مت ڈالو اور جب باپ نے ایک عظیم کام کیا ایک آنکھ سے نابینا تھا تو بیٹی جو ہے باپ کی آنکھیں بن گئی تین آنکھیں بن گئی اور تین آنکھوں نے کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے اور ان کے والد صاحب کی پروکار تقریب کے دوران ہر آنکھ جو تھی وہ اشکبار تھی آخر میں باپ کے حوالے سے بیٹی پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے وہ لیں گے اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے باپ کے حوالے سے میں یہ کہوں گے کہ جب تک وہ زندہ رہے میں نے انہیں ایک بہت عظیم اللہ کا بندہ اور ایز اسکولر ٹریٹ کیا مجھے ایسے لگا میرے پاس ایک بہت عظیم ہستی ہے اور اس کا خیال رکھنا میرے اوپر فرض ہے نہیں تو اللہ مجھ سے نراز ہوگا وہ چلے گئے تو مجھے پتا چلا میرا باپ چلا گیا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے دو کتابیں لکھی میں یتیم ہو گئی اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ یاد رکھوں کہ وہ اللہ کے بندے تھے صرف میرے باپ نہیں تھے مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست اپنی دادی اپنے والدین جن سے انہوں نے بہت دیر ان سے دور رہے صرف ہماری محبت کی خاطر اور دین کی خدمت کی خاطر ان کی دادی نے انہیں انڈیا سے بھیجا تھا 1954 میں یہ کہہ کر کہ پاکستان جاؤ اور جا کر دین کی خدمت کرو اس وجہ سے وہ پاکستان آئے پاکستان رہے پاکستان میں انہیں جوجو مشکلات ہوئیں وہ ایک بالکل الگ کہانی ہے مگر انہوں نے پاکستان کو اتنا سب کچھ دیا ہے کہ اگر ہماری گورمنٹ اور ہمارے لوگ اس کو ریکگنائز کریں تو یہ دنیا کا پہلا مسلمان دنیا کا پہلا انسان دنیا یہ خوشکسمتی ہے پاکستان کی کہ وہ پاکستانی تھے جس نے دنیا کو یہ تحفہ دیے ان کی ایک چھوٹی سی خواہش تھی تھوڑی سی فنی بات ہے ان کی ایک چھوٹی سی خواہش تھی کہ وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنے وہ ایف سی کالج میں پروفیسر تھے ٹوئنٹی ایتھ گریٹ سے ریٹائر ہوئے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں بن سکے انہی مشکلوں کی وجہ سے جو پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو ہوتی ہیں مگر میں ان کو مزاق میں سے کہتی تھی کہ ابو آپ جنت میں انگلیش کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں گے اور شیکسپیر آپ کا طالب بیل موگا کیونکہ یہ کتاب دنیا میں کسی اور نے نہیں لکھی آپ نے لکھی ہے بہت خوبصورت میسیج اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جو خوبصورت کام وہ کر گئے ہیں ان کی اولاد کو بڑھ چڑھ کر اس کو مزید وسیع کرنے کی توفیق دے ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے جو اس کے لئے کردار ادا کر سکتے تھے یہ ہم نے کیا ہے یقیناً تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہدایت دے اور قرآن کو سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اپنے میزمان کو یاسر شامی کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے گے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ